اسلام علیکم دوستوں کانیڈین ٹی ٹوینٹی گلوبا لیگ کا آغاد پچیس جولائی دوہدار انیس سے ہوگا اور اس کا فائنل میچ گیارہ آگاست دوہدار انیس کو کھیلا جائے گا دوستو اس لیگ میں کل چھے ٹیمیں شامل ہائیں اور یہ تمام میچت لندن میں کھیلے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بریپٹن ویلز ٹیم کے گیارہ کنفارم کھلاڑیوں کے بارے میں جس میں شاید افریدی بھی شامل ہائیں دوستو آپ نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے بلکل ہی سکیپ نہیں کرنی ہے تو آپ دوستوں کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کی جانب آگے بڑھتے ہیں اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فوسٹ ہے میں پہلی مرتبہ ویسٹ کر رہے ہیں تو بلکل ہی فری میں نیچے سبکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلکل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والے لڈیسٹ ویڈیو سب سے پہلے دوستو اگر ہم برہمٹن ویلز ٹیم کے گیارہ کانفارم کھلاڑیوں کی بات کریں اوپنر بلے بازوں کی بات کی جائے تو پہلے نمبر پر لینڈل سمنز کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے ایڈری فیل ٹیچر یہ دونوں بیٹس وین اوپننگ ہوں گے اگر ہم میڈل آڈر بلے بازوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر کولن منرو کا نام آتا ہے اور چوتھے نمبر پر شاکیبول حسن پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو دیرن سمی کا نام آتا ہے جو برہمٹن ویلز ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں اور چھتے نمبر پر بوم بوم شاہدہ فریدی کا نام آتا ہے جو زبردست بیٹنگ کرتے ہیں اسپینر کی بات کی جائے تو ساتوے نمبر پر ٹیمپل پٹیل کا نام آتا ہے اور آٹوے نمبر پر روحان مصطفیٰ یہ دونوں اسپینر ہوں گے ٹیمپل پٹیل اور روحان مصطفیٰ اگر ہم فاسٹ بولروں کی بات کریں تو نامے نمبر پر وہاب ریاض کا نام آتا ہے جو زبردست یار کر بولیں کر لیتے ہیں دسوے نمبر کی بات کی جائے تو فیصل جنخادنی کا نام آتا ہے اور گیاروے نمبر پر زہور خان کا نامت ہے یہ تین فاسٹ بولا رہوں گے وہاب ریاض فیصل زہور خان دوستو یہ تھے برمٹن ویلیز ٹیم کے گیارہ کن فارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر ویڈیو اچھی لگیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح لٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ فرنڈز اللہ حافظ